جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی پیارے دوستو خیریت سے ہیں میں آپ کا دوست محمد احمد لیں جی فائنلی سینٹر کے ہمارے پردے یا ان کو آپ فریمز کہہ سکتے ہیں یا پارٹیشنز کہہ سکتے ہیں یا سینٹر کی جالیاں کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے انسٹال ہو چکی ہیں صرف ابھی ہم نے ان کو وقتی طور پر عارضی طریقے سے کیلنے لگا کر صرف یہاں پر ایک سٹینڈ اپ پوزیشن دی ہے ابھی یہ پکی نہیں ہوئی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سمان آیا پڑا ہے شاہ جی آ رہے ہیں بس کسی معاملے میں صبح کے فس گئے تھے یہ رات کو لگ چکی تھی اور میں کل ویڈیو بناتا رہا ہوں لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا ایڈٹ کرنے کا تو میرے خیال سے وہ ویڈیو تو اپلوڈ ہو نہیں سکے گی جب یہ آئی ہیں گاڑی پر ہم نے ان کو ان لوڈ کیا وہاں سے اوپر سے ہم نے ان کو اندر اتارا بڑی میند ہوئی اس کام کے اوپر کل رات کو دیر تک ہم لگے رہے اور آپ دیکھیں کہ وہ اوپر والی لائٹ ابھی تک ہون ہے تارک بھائی نے ابھی بھی لائٹ باندھ نہیں کی تارک بھائی ایک نیکی کریں سو وارٹ کی لائٹ ہے آٹھ دس بروڈر بھی چل رہے ہیں تو یہ ٹھیک ٹاک آپ کو بتا ہے بل بہت زیادہ ہے بروڈر بھی چل رہے ہیں تو ایسا کریں کہ اس لائٹ کو اوپر چڑھ کے صرف اس کی تاریں آپ نے جدا کرنی ہیں نہیں نہیں صرف دو تاریں جڑی ہی آپس میں الگ کر دیں تو یہ لائٹ باندھ ہو جائے گی پھر جب ضرورت ہوگی نا رات کو تو اس کی تاریں جوڑ دیں گے تو پھر یہ لائٹ آن ہو جائے گی تو دوستو چیک کریں کیسی لوک نکلی ہے تھوڑی سی ہم نے جلدی یہ کی ہے کہ یہ پردے ہم نے شاہ جی کو رنگ نہیں کرنے لیے اور اگر رنگ کرنے دے بھی دیتے وہاں پر تو اگلا مسئلہ یہ آ جانا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے یہاں دیوار سے ان کو اتارا ہے باہر سے اوپر آئے ہیں یہ سارے پردے تو یہ پائپ سارے نا رگڑ کھاتے رہے ہیں تو پینٹ خراب ہو جانا تھا یہاں سے دیکھیں سارا کھڑوں کا پلستر بھی خراب ہو چکا ہے تو یہ ایک دفعہ میں پھر لک بن رہی ہے ابھی تو فرنٹ لگا نہیں ہے فرنٹ تیار ہونا ہے چھت تیار ہونی ہے چھت کی جالیاں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ دو رول پڑے ہوئے ہیں اور تین رول ہمارے وہاں پر سامنے پڑے ہوئے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ کام ہوگا اس کے لئے ٹائم چاہیے کیونکہ یہ پورے فریم تیار ہونے ہیں ہر خانے کا جو دوسرے خانے کے ساتھ کنیکشن بننا ہے چار پائپ لگنے ہیں پیچھے دیوار میں پورا فریم لگنا ہے ٹیکنیکلی جو چیزیں ہونی ہیں یعنی اس کو مضبوط کرنے کے لئے وہ بھی سارا کام پینڈنگ ہے آج کا دن کافی سارا بیسٹ ہو چکا ہے شاہ جی آئے نہیں بس وہ اپنے کسی کام میں کسی کو چیز دینی تھی تو وہ آج سے وہ بندہ ان کا صبح سے ٹائم زہین کروا رہا ہے بار بار میں رابطے میں تھا فون کر رہا تھا صبح نو دس بجے کہ میں نے یہ پائپ منگوا لیے تھے پٹی منگوا لی تھی رادوں کے ڈبے منگوا لیے تھے تو چلیں دوستو ایک کام کرتے ہیں سارا کام ہم نے پرندوں کے لئے کیا ہے مرغوں کے لئے کیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایک کیج کے اندر کسی خانے کے اندر ہم وہاں سے اپنے کچھ پرندے اٹھا کر لاتے ہیں ایک سیٹ اٹھا کر لاتے ہیں اور یہاں پر چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ پرندے کیسا محسوس کریں گے پہلے تو جب یہ پردے نہیں لگے ہوئے تھے تو مادیاں یہاں سے اوپر چھاڑ جاتی تھیں وہاں چلی جاتی تھیں یہاں سے ادھر چھاڑ جاتی تھیں تو ابھی آج تو یہ نہیں چھاڑ سکیں گی بلکل بھی تو آج پرندوں کو ہم چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور چیک کرتے ہیں کہ پرندے کیسے لگتے ہیں گھنگتے پھرتے یہاں پر لیں جی دوستو جوڑا میں نے لا کے یہاں پر چھوڑ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اب آپ کو تھوڑی دیر ان کا view دکھاتے ہیں یہاں سے بیلچا اٹھا لیں مٹی کا بڑا مسئلہ بنا رہا ہے مٹی نہیں مل رہی آج بھی صبح کال کی ہے کل بھی کی ہے جہاں سے پہلے ہم مٹی منگواتے رہے ہیں دو تین سال ابھی وہاں پر کچھ پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر ٹرالیوں والے جار نہیں رہے آج سیمپل آنا تھا ایک جگہ سے مٹی کا اب آئے دیکھتے ہیں میں اس کو اکے کروں گا تو پھر وہ مٹی لے کر آئے گا پہلے میں نے پوری منگوائی نہیں ہے کیونکہ یہ مٹی جانا غلط لے جاتے ہیں اس مٹی کا ایک خاص اپنا رنگ ہوتا ہے ایک خاص قسم کی یہ مٹی ہوتی ہے وہی ہم نیچے ڈالتے ہیں خیر ان کیجز کے اندر ابھی صفائی کافی ہونے والی ہے جس طرح یہ پلسٹر کے آپ کو سیمنٹ کے پیسز نظر آ رہے ہیں تھوڑے گوتے کنکریٹ کے پتھر نمہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پراپر طریقے سے صفائی جب مٹی آ جائے گی انشاءاللہ تو پہلے ایک دفعہ میں ہر کیج کی نا صحیح اچھی تھی صفائی کرا کے پھر اوپر مٹی ڈلواؤں گا خیر مٹی اس کے اوپر کافی آ جانی ہے سارا نیچے چھپ جائے گا لیکن پھر بھی اس کو موٹا موٹا ہم صاف کریں گے کیونکہ مادیاں اور نار پاؤں مارتے ہیں کافی نیچے تک یہ کھدائی کر کے مٹی اوپر بل سی بنا لیتے ہیں تو کیجز کے اندر بھی ہماری واہ واہ مٹی ڈلنی ہیں آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی ڈیپ تھا یہاں پر کتنی مٹی نیچے ڈلنی ہیں کافی مٹی ڈلے گی ادھر بھی بہارحال ڈالیں گے جتنی ڈلے گی تو کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ احمد بھئی آپ کی اس پورے سیٹ اپ کے اوپر لاغت کتنی آئی ہے کتنے پیسے لگ چکے ہیں دوستو تقریباً 32 سو بلوک لگیں اٹھاون روپے کا میں تقریباً بلوک پڑھا ہے ایک پونچ کے ساتھ بلوک چھپن روپے کے پونچ کے ساتھ اٹھاون کا پڑھ جاتا ہے تو تقریباً ایک لاکھ پچاسی چھاسی ہزار پے کے بلوک پڑھ گئے ہیں چھوٹے موٹے خرچے میں اس میں سے نکال رہا ہوں موٹا موٹا آپ کو بتا رہتا ہوں اس کے بعد جو ہماری ریت آئی ہے سیمنٹ آئی ہے اور بجری وغیرہ آئی ہے شاپر آئی ہے چھتوں کے اوپر ڈلے سلاپیں آئی ہیں ساٹھ ہزار پے کی سلاپیں آئی ہیں تقریباً جو ریت بجری ہماری آئی ہے یہ سمان مٹیل سارا تقریباً یہ کوئی اسی ہزار پے کے قریب آئے ہیں پچھتر اسی ہزار پے ہے پچاسی ہزار پے اس طرح میں نے لکھے نہیں ہے بس ساتھ ساتھ آتا گیا ڈلواتا رہا ہوں لیکن ایک موٹا موٹا ایڈی ہے تقریباً پانچ اکٹرالیاں ہماری ریت کی آئی ہیں نوزار دس ہزار پے کی ریت ہے کچھ موٹی آئی ہے کچھ بریق آئی ہے اس کا ڈیفرنٹ ریت ہے تو یہ تقریباً سیمنٹ بھی ساتھ ملا کے اسی پچاسی ہزار سے بھی زیادہ یہ ہوگا لاکھ رپے کے قریب ہوگا یہ سارا اس کے بعد دوستو ہمارا جو ہے یہ ٹھیکا ہوا تھا کام کا مستری کا یہ تقریباً نوے ہزار پے کا ہوا تھا اماد بھائی کو ہم نے نوے ہزار پے دیا اس کام کا پھر ہمارا لوے کا جو کام ہے اصل مہنگا یہ ہوا ہے سوہ چار لاکھ رپے کی تقریباً جالی آئی ہے یہ جو مٹروے جال سارا چھت کا پلوں کا فرنٹ کا تیار ہوا ہے آٹھ گیج ہے یہ جستی جالی ہے فل آٹھ گیج ہے اور تین ایچ کا خانہ ہے تقریباً سوہ چار لاکھ رپے کی ہماری جالی آئی ہے اور لاکھ رپے کے پائپ میں نے پہلے ایک لاکھ رپے کے پائپ پہلے ہیں چھینوے ہزار کے تقریباً اکیس سو بیس تیس رپے کا ایک پائپ پڑا تھا اٹھاراں گیج کے یہ پائپ ہیں ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کے انتیس پائپ آ جائے ہیں تیس منگوائے تھے بیج میں سے خراب تھا وہ واپس چلا گیا ہے ابھی مزید آنے ہیں یہ تو صرف میں نے کام کی چال بنانے کے لئے منگوائے ہیں کہ کام سٹارٹ ہو جائے لاکھ رپے کے پہلے آئے ہیں ستر اکہ ہزار رپے کا سمان یہ آ جائے ہیں اس میں پٹی بھی شامل ہے پھر وہ جو پیچھے آپ چھوٹے اچھا ساٹھ ہزار پے کے ہمارے یہ جو خودوں کے اندر دروازے لگے ہیں یہ چھوٹے والے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے دروازے ہمارے بیس دروازے آئے ہیں تین ہزار کا دروازہ ہمیں بنا بنایا مل گیا تھا اچھے بنے ہوئے ہیں صرف صفائی ہونے والی ہے مضبوط ہیں اتنے استعمال بھی نہیں ہوئے تو یہ میں نے لے لیا تھے اس کے بعد یہ جو دروازے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دروازے ہمارے تقریباً سولہ دروازے بنے ہیں چالیس ہزار پیا ان کے اوپر خرچ آئے ہیں مزدوری ملا کے آپ کہہ لیں تھوڑا بوتا اوپر نیچے ہوگا دو چار پانچ ہزار کا فرق ٹھیک ہے جی یہ بعد جو ہمارا پانی لگتا رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پر ٹینکر ڈلواتے ہیں اٹھارہ سو روپے کا ایک ٹینکر ڈلتا ہے سزوکی ڈلتی رہی ہے تقریباً ہمارا کوئی دس اکزار کا پانی لگ گیا ہے کیونکہ جتنی ترائی لگی مثالہ بنا دیواروں کو ترائی لگی پلستر ہوئے کھڑے پلستر ہوئے پھر پلستر کے بعد ترائی لگی تو یہ ساری چیزیں ملا کے ابھی موٹا موٹا میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے ابھی اس میں ہمارا لوہہ مزید آنے ہیں قبضے آنے ہیں کنڈیاں آنے ہیں الدراز آنے ہیں اس کے بعد دوستو میں بھی ہمیں تین فٹ والے موٹروے جال کی ضرورت پڑے کیونکہ دروازوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی جگہ بچے گی تو وہ ہمیں میں بھی ایک رول منگوانا پڑے کچھ اس کے اوپر بھی الکا پھل کا خرچہ آئے گا پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ کھڑے تڑوائے ہیں پیچھے اس لائن میں سارے کھڑے تھے وہ جو تڑوائے ہیں اور مٹیریل بہر پھنکوایا ہے کیونکہ رستہ تانگ ہے دو تین مزدور لگے رہے ہیں ان کی مزدوریاں شزدوریاں ڈال کے تقریباً پندرہ اٹھارہ ہزار پی خرچہ ہمیں صرف کھڑے تڑوانے میں پڑ گئے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈلوائے ہیں سارا انڈر گراؤنڈ پانی کا سسٹم کروایا یہ لگوائے ہیں تو دس سے پندرہ ہزار پی اس کے اوپر بھی خرچہ آ گیا ہے نیچے جو ہے وہ موٹا پائپ ڈالا ہوا ہے یہ دکھاتا ہوں آپ کو تقریباً ابھی تک جو موجودہ ہمارے پیسے لگ چکے ہیں آج ہے اس میں وہ دروازے چھوٹے والے پینٹ ہوئے ہیں ابھی بڑا سارا پینٹ رنگ انیمل لوے کا رنگ اور یہ دیواروں کا اور یہ سارا اچھا چونہ لگنا کھڑوں میں اور اس کے بعد جو مٹی آنی ہے تقریباً تیس سے چالیس ہزار پی کی مٹی آگی کیونکہ جو مٹی ہم ڈالتے ہیں وہ تقریباً چھزار پی کی ایک ٹرالی آتی ہے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ آٹھ سے دس ٹرالیاں ڈلیں اگر ٹرالیاں ڈلی تو اور اگر ڈیمپر میں مٹی منگوائی تو دو ڈیمپر چار سکڑے والے ڈلیں گے ایک ڈیمپر کے اندر چار ٹرالیاں ہوتی ہیں چار سکڑے والے کے اندر تو یہ حضاب ہے دوستو آپ کے سامنے اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا کتنا خرچہ ہو گیا موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تک تقریبا ہمارا بارہ لاکھ رپے کے قریب خرچہ آ چکا ہے اور مزید ابھی تین ایک لاکھ رپے اس کے اوپر لگ جانا ہے اچھت تیار ہونی ہے جالیاں اوپر چڑھنی ہیں اچھا ہے اس میں بھی شاہ جی کی مزدوری بھی شامل ہے ابن نسی پچاسیز آرپے شاہ جی کا بھی بن جائے گا پینٹ والے کو بیس تیس آرپے وہ کام کریں گے ان کا بن جائے گا یہ مزدوریاں بھی وا وا بان جاتی ہیں اور جو سوان اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ بھی بڑا مہنگا ہو گیا ہے لوہ بھی مزید آنا ہے پھر دوسرے فارم کے بھی کچھ چھوٹے مٹے کام ہے ایک ادھا سیکشن پینڈنگ پڑا آپ کو پتا ہے کافی ٹائم سے تو وہ بھی ہم نے اسی کام کے دوران بنوا لینا ہے انشاءاللہ تو کوشش تو میری یہ تھی کہ رمضان شریف سے پہلے پہلے یہ سارے کام ہو جائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دسویں روزے تک کام چلا جائے گا پورا نہیں ہو سکا لیکن چلو یہ ہے کہ ابھی ہمارے جوڑے کھلے دن کو بھی گھوم سکتے ہیں ابھی میں آیا ہوں فارم پہ تو میں نے ایک کھول دیا ہے ساتھ دوسرا گھوم سکتا ہے ساتھ تیسرا گھوم سکتا ہے فرانٹ سے بندہ ڈیوٹی کار لیتا ہے کوئی ڈنڈا سوٹا آت میں اٹھا کے بندہ کھڑا ہو جائے باہر نہ نکلنے دے ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے دن کو جوڑے باہر کھلے پھر سکتے ہیں سارے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ابھی میں کھول ہوں گا ہے کہ کار کے نہ پرندے ادھر کھولتا ہوں تو یہ جناب ترتیب ہے اور ہم نے تو کوشش یہ کیا ہے کہ اپنے پرندوں کے حساب سے ہم ان کا محول جو ہے وہ ایڈجیسٹ کریں ان کو اسی طریقے کا محول دیں جیسا وہ ڈیزارف کرتے ہیں پرندے سب کے قیمتی ہوتے ہیں شوک سب کا قیمتی ہوتا ہے شوکین سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے صحیح مانوں میں شوکین ہو حاسدی نہ ہو منافق نہ ہو جلن والا نہ ہو کسی کی کامیابی دیکھ کے جلتا نہ ہو جنون شوکین ہو وہ بندہ قیمتی ہوتا ہے اور ایسے ہی رے ہمارے اس ملک کے پاکستان میں ڈیر ہیں جانتے بھی بہت سارے دوستوں کو ہیں ہم اور ہماری ہمیشہ دل سے دعا ہوتی ہے کہ جو لوگ حسد جلن بھی کرتے ہیں ان کے لئے بھی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیاں اور ترقییاں تا فرمائے اور دعا کے ساتھ میں ہمیشہ دوستوں کو ایک راستہ بھی بتاتا ہوں کہ ترقی کرنے کا اور کامیاب ہونے کا جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ اس میں ترقی اور کامیابی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر چھت پر چڑھنا چاہتے ہیں آپ کی منزل چھت ہے تو کسی کے کندے پر پاؤں رکھ کر کبھی بھی آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے وقت ہی آپ کوشش کر سکتے ہیں جس طرح لومڑی انگوروں کے گچھوں تک پہنچنے کے لئے چھلانگیں مارتی تھی لیکن ایٹ ڈی اینڈ اس نے یہی کہا کہ گریپ سارس اور انگور کھٹے ہیں تنگ آگئی تھی کیونکہ اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا ڈریکٹ وہ انگوروں کو پاڑ رہی تھی تو کامیاب ہونے کے لئے کسی کا کندہ سیڑھی نہیں ہوتی اوریجنل جو سیڑھی ہوتی ہے اس کو رکھ کر ایک ایک قدم کر کے اوپر چڑھا جائے پھر کامیابی انسان کو ملتی ہے تو یہ راستہ ہے اسی کو اپنائیں میں نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے دو دو چار چار سو رپے والے پنجروں سے ہم نے شوک سٹارٹ کی ہے اور مجھے یاد ہے پاکٹ منی جمع کر کے میرا خیال ہے دو سو چالیس رپے کا پنجرہ لائے تھے اور ابو نے ڈنڈے مار کے توڑ دیا تھا کہ تمہاری پڑھائی کی عمر ہے خبردار آئندہ گھر میں چوزے یا پنجرے یا مرغے لے کر آئے یا نام لیا تو اچھی طرح یاد ہے کل کی طرح وہ بات یاد ہے لیکن شوک تھا نکلتا نہیں تھا ماریں بھی کھائیں اتنی اتنی مار کھائیں اس کے باوجود کوئی نہ کوئی چوچا انڈا کچھ نہ کچھ رکھتے ہی تھے گھر میں کبھی انڈوں والی راکھ لیں کبھی یہ رنگ برنگیں راکھ لیے پھر آستہ آستہ آسیلوں کے شوک میں یہ وہ زمانے کی بات ہے اس زمانے کی بات ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے سکول میں پڑھتے تھے بچے تھے اس ٹائم بھی شوک کی شدت کا یہ عالم تھا پھر آستہ آستہ آسیلوں کا شوک جو ہے وہ پروان چڑھتا رہا اور بڑھتا رہا ایک ایک دو دو کر کے مجھے یاد ہے مجھے میری عیدی کٹھی ہوئی تھی میں گاؤں گیا تھا وہاں سے میں دو ہزار کا کانہ مرغہ لیا تھا گاؤں میں بھی میرے عشتداروں میں بھی اور اندر گھر آکے بھی شوٹ ڈال گیا تھا دو ہزار کا مرغہ لے کے آئے تو شروع سے اگر کوئی بندہ اپنی آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ شکین اپنی سٹوری سنائے گا تو ایسی ہی آپ کو دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی کہ کوئی بھی بندہ اس شوک کے اندر اگر ترقی کرتا ہے نام بناتا ہے یا کسی سٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہوتی ہے بڑی ماریں کھائیں بھی ہوتی ہیں بڑی مشکت ہوتی ہے بڑی باتیں سنیں بھی ہوتی ہیں اور ایسا وقت بھی تھا جب ہم لڑکپن میں تھے ہم مرغے اس طرح بغلوں میں اٹھا کر گلیوں میں اور آگے پیچھے گھما کرتے تھے سیکھنے کا زمانہ تھا تو کچھ دوست تمہارے ایسے بھی تھے جو ہمیں کہتے تھے وہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے مرغے اٹھا کر گھمتے پھرتے رہتے ہو تو اب بھی وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار تم ٹھیک رہ گئے ہو حمد اللہ ہم نے اپنی پڑھائیاں بھی کی ہیں لیکن ساتھ اپنا شوک بھی اور پھر شوک پروفیشن بن جائے تو قاسم علی شاز آپ کہتے ہیں لکی ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے شوک کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں یا جن کا شوک ان کا پروفیشن بن جاتا ہے کہ وہ پروفیشن کام ظاہر ہے کچھ لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنی نوکری پسند نہیں ہوتی مجبوراں پیسے کمانے کے لئے کار رہے ہوتے ہیں اب ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم اپنے شوک کے لئے بھی کار رہے ہیں ساتھ ہم پیسہ بھی کمار ہیں الحمدللہ تو کام وہ کریں جس میں آپ کا دل لگے اور کوشش کریں کہ اپنے شوک کو اپنا پروفیشن بنائیں تو اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں کافی ساری گب شپ ہو گئی ہے اور میں نے اپنے دیکھنے والوں میں سے جو ایسے لوگ موٹیویشن لینے کے جو انتظار میں ہوتے ہیں ان کے لئے چند ایک موٹیویشنل باتیں بھی کی ہیں میں بھی دو چار جوڑے یہاں کھولوں گا اور پہلے تو خود چاست لوں گا کہ پرندے پھر رہے ہیں یہاں مزہ آ رہا ہے سارے کٹھے گھوم رہے ہیں ساتھ ساتھ کیجز میں انشاءاللہ ایسا ایسا کام کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو ہر دو چار پانچ دن بعد دیتے رہیں گے تھوڑی سی ٹائم کی قلت ہو جاتی ہے کیونکہ ویڈیوز ایڈٹ کرنا اور پراپر طریقے سے ان کو یہی کوشش ہوتی ہے ابھی آج میں ویڈیو ایڈٹ نہیں کروں گا جیسے بنا رہا ہوں ایسے ہی اپ ڈیٹ کر دوں گا تو کوئی ویڈیو ایڈٹ والی بھیج میں کال آ جاتی ہے کٹ جاتی ہے ویڈیو پھر اس کو جوڑنا کرنا پھر لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پھر وہ ہوتا نہیں مارے پاس مشکل ہو جاتا ہے پھر یہاں سے جاتا ہوں گھر تو میں نے ویڈیوز ایپ کے اوپر جو ماملات کھولے ہوئے ہوتے ہیں ویڈیوز ایپ پر کافی سارے دوستوں کے میسیجز کے جواب دینا کالز اٹینڈ کرنا تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ جب تھوڑی سی کام کی پراغرس مزید نکل آئے تو آپ کو پھر تھوڑا سا اس کا ایک ویڈیو دکھائیں گے اور آپ کی اچھے اچھے کومنٹس وصول کریں گے اور آپ دوستوں کی امید ہے کہ آپ اچھے الفاظ میں داد دیں گے اور آپ اس چیز کو انجوائی بھی کریں گے اور یہ ایسا سیٹ اپ میں نے بنایا ہے کہ جو آئیڈیل سیٹ اپ ہے انشاءاللہ نقشے اس طرح کے پہلے بھی موجود ہوں گے لیکن تھوڑا سا جو پیمائش کا فرق ہے وہ ہر بندے کی اپنی جگہ کے حساب سے مٹیریل کا یوز کرنا مٹیریل پر کتنا کو پیسہ لگاتا ہے ہم نے تو وہ مٹیریل یوز کی ہے کہ جو فیوچر میں بھی ہمارے کام آتا رہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اتاریں کہیں اور اگر ہم نے لگانا ہے پھر فیوچر میں ہمارے کام آ سکے دعاوں میں آدھ رکھئے کہ جی امید ہے آج بھی آپ کو پروگرس دیکھ کر مزا آیا ہوگا اور نئی لک دیکھ کر بھی مزا آیا ہوگا بعض جب کیمراز انسٹال ہو جائیں گے یہاں پر کنڈہ تار لگ جائے گی لائٹنگ ہو جائے گی پراپر تو انشاءاللہ بڑا ویو ہے آپ کو دکھانے کے لیے اور ایسا فام ہم اس کو انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں کہ جس طرح کا فام ہوگا اور جس طرح کے پرندے ہوں گے اور جس طرح کی لوک آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ محول آپ شاید ہی کہیں اور دیکھ پائیں گے تو انتہائی نیاب قسم کا محول آپ کو دکھانے کے لیے اور اپنا بھی شوق انتہائی نیاب محول میں اور پروپر ایک بیسنٹ سے طریقے سے کرنے کے لیے ہم ساری یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے شوق کریں اور آپ دوستوں کو اچھے طریقے سے شوق کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گنچہاللہ نیکس وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ